تو بہت زیادہ اس بات پر غصہ ہوتا ہے کہ آخر کیوں دعا نوشیروان کے بچے کی ماں بننے والی ہے تب ہی وہ سوچ لیتی ہے کہ اس بچے کو میں دنیا میں ہی نہیں آنے دوں گی اگر یہ بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تو نوشیروان اور دعا کا تعلق تو بہت ہی مضبوط ہو جائے گا اور میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گی تب ہی وہ کہتی ہے کہ پہلے تو دعا ہی کافی تھی میرے زندگی برباد کرنے کے لیے اگر اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تو بھی میرے سارے حق اور حقوق نوشیروان پر ختم ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو دعا کو پہلے ہی سچے دل سے اپنا چکا تھا یہاں پر ان دونوں کے درمیان درار کھری ہو رہی پر دعا نے اب نوشیروان کو یہ خوشخبری سنا دی کیونکہ نوشیروان بھی یہ خوشخبری سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتا کشمالہ سوچ لیتی ہے کہ مجھے جلد سے جلد اس کا کوئی نہ کوئی علاج کرنا ہوگا تبیہ اب کشمالہ اسی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے ڈاکٹر سے جاگر کہتی ہے کہ مجھ سے ایک بہت ضروری کام ہے کیا آپ میری حلب کر سکتی ہیں تبیہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ میسیز نوشیروان ہیں میں نے آپ کو گھر پر دیکھا آپ کو گھر کام تھا تو آپ مجھے پہلے بتا دیتی میں گھر پر ہی آ جاتی ہے بات سننے کے بعد تبیہ اب کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں اگر گھر پر کام ہوتا تو میں ضرور کو گھر پر ہی بلا لیتی لیکن مجھے آپ سے ضروری کام تھا اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو زہمت دینے کی بجائے میں خود ہی آپ کے پاس آ جاتی ہوں مجھے شکین ہے کہ اگر میں آپ کے پاس چل کر آئی ہوں تو آپ میرے آنے کا مان ضرور رکھیں گی بات سننے کے بعد تبیہ ڈاکٹر کہتی ہے بے فکر رہے آپ کا کام میں سب سے پہلے کروں گی تبیہ کشمالہ کہتی ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ کو میرا کام کرنا بہت ہی ضروری ہو ان وہ ڈاکٹر بہت اچھے طریقے سے نوشیروان کو جانتی تھی اور نوشیروان کی بہت اچھی دوست بھی تھی کشمالہ کہتی ہے کہ مجھے ایک ایسی میڈیسن چاہیے جس سے بچہ مر جائے سننے کے بعد تبیہ آپ ڈاکٹر بہت ہی حیران ہو کر کشمالہ کی جانب دیکھ کے تک کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کشمالہ کہتی ہے کہ مطلب تو اس بات کا سیدھا ہے کہ میں دعا کے بچے کو ماننا چاہتی ہوں اس کے بچے کو اس دنیا میں نہیں آنے دوں گی اس لیے مجھے اس کے لیے میڈیسن چاہیے یہ بات سننے کے بعد تب ہی ڈاکٹر کہتے کہ آپ غیر شرعی اور غیر قانونی کام کر رہی ہیں اس طرح کے کام میں کبھی بھی نہیں کر سکتی میں یہاں کی سینئر ڈاکٹر ہوں اگر میں ہی ایسا کروں گی تو میری جونئرز کیا کریں گے بات کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ نو شیروان کو یہ بچہ نہیں چاہیے نو شیروان غزر نہیں مجھ سے خود بھی تو یہ بات کر سکتے تھے آپ کہیں تو میں ان سے خود بات کرتی ہوں ان کو سمجھا لیتی ہوں کہ آپ یہ سب کچھ کیا کرنے جا رہی ہیں بلکل جائز نہیں یہ بات سننے کے بعد کشمالہ گبرا جاتی تب ہی کشمالہ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نو شیروان غزر نہیں یہ بچہ نہیں چاہتے ان کی خوشی دیکھ کر آپ کو کہیں سے ایسا محسوس ہوا سننے کے بعد تب ہی آپ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر نو شیروان یہ بچہ چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں آپ دعا کے بچے کے لیے خوش نہیں یہ بات سننے کے بعد کشمالہ کہتی کہ سوطن کے بچے کو اس دنیا میں آنے دیں گی بات سننے کے بعد تب ہی آپ ڈاکٹر کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو کچھ بھی کشمالہ کر رہی ہے وہ صرف اور صرف جیلسی میں آ کر کر رہی ہے ڈاکٹر اب صاف صاف اسے انکار کر دیتے کہتے کہ سوری میں یہ آپ کا کام نہیں کر سکتی کشمالہ کہتی کہ تمہیں یہ کام میرا کرنا ہی ہو سن کر تب ہی ڈاکٹر کہتی کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ آج تک میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا ہم تو یہاں پر ڈاکٹر ہیں اور ہم اگر ایسا کریں گے تو کتنے لوگوں کی جانوں کو نقصان ہو جائے گا کشمالہ کہتی ہے کہ گیر ٹیری انگلی سے نکلنے والا ہے سیدھی انگلی سے تو بالکل بھی نہیں نکلے گا تب ہی کشمالہ اپنے گارڈ کو بیجتی ہے کہتی کہ میں نے ڈرائیور ہمیں کوئی چیز رکھی ہے جاؤ اور جا کر لے کر آؤ تب ہی یہ بات سننے کے بعد تب ہی ڈاکٹر کہتے کہ آخر آپ کیا لینے کے لیے بیج رہیں کشمالہ کہتی ہے کہ آپ بے فکر رہیں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان یہاں سے مجھ سے نہیں پہنچے گا تب ہی اب جیسے ہی ڈرائیور آتا ہے تب ہی سوٹ کیس لاکر کشمالہ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے یہ دیکھ کر تب ہی ڈاکٹر کہتے کہ آخر اس میں کیا چیز ہے کشمالہ تب ہی اپنے ملازم سے کہتے کہ آپ چلے جائیں جیسے ہی ملازم جاتا ہے تب ہی کشمالہ اس سوٹ کیس کو کھول کر آپ ڈاکٹر کے سامنے رکھ دیتی ہے سوٹ کیس پیسوں سے برا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھ کر تب ہی ڈاکٹر بہت ہی حیران رہ جاتی ہے تب ہی کہتے کہ آپ مجھے یہ کیوں دے رہی ہیں کشمالہ کہتی ہے کہ وہ اس دے کہ تم میرا کام کرو گی یہ بات سننے کے بعد ڈاکٹر کہتے کہ جب میں ایک دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ کام میں کبھی بھی نہیں کروں گی تو اس کا مطلب کہ نہیں کروں گی کشمالہ کہتے کہ یہ کام تو اب تمہیں میرا ہر صورتحال میں کرنا ہوگا اگر تم میرا یہ کام نہیں کرو گی تو یقین کرو کہ کل تم اس ہسپیٹر میں موجود نہیں ہوں گے گر والے تمہیں ڈونڈونڈ کر پاگل ہو جائیں گی یہ بات سننے کے بعد تب ہی ڈاکٹر اس کی دمکی میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک بہت اگرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے تب ہی اسے میڈیسن دے دیتی ہے تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا اس بات کے بارے میں انہوں شیروان دعا کو علم نہیں ہونا چاہیے ورنہ تمہارا میں وہ حل کر دوں گی کہ تم خود بھی نہیں سوچ سکو گی کہ آخر یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کس نے کر دیا تب ہی اب بہت ہی پریشان ہوتی ہے ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے اگر وہ اس بارے میں انہوں شیروان کو بتا دے گی تو ایٹومیٹکلی کشمالہ کو بھی پتا چل ہی جائے تب ہی ڈاکٹر سوچے کہ شاید میرے اس وقت خموش رہنا ہی بہت مناسب ہے کیونکہ میرے بچے بھی تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں دعا کی ایک خاص ملازمہ جو کہ دعا سے بہت ہی محبت کرتی ہے اور دعا سے بہت ہی زیادہ مخلص ہوتی ہے وہ کچھن میں جانے لگتی ہے تب ہی دیکھتی ہے کہ کشمالہ جوس بنا رہی ہے دعا کے لیے اور دعا کے جوس میں کچھ مکس بھی کر رہی ہے دیکھ کر تب ہی اب وہ ملازمہ بہت ہی حیران ہو جاتی ہے کہ آخر کشمالہ بی بی یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے تب ہی وہ نینے کے بعد کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں میں بھی دعا کے لیے جوس بنا رہی ہے کشمالہ بنایا تھا تو میں نے سوچا کہ میں دعا کے لیے بھی بنا دوں تب ہی کہتی ہے کہ بہت شکریہ آپ نے میرا کام کر دی کشمالہ کہتی ہے کوئی بات نہیں جاؤ اور جا کر کشمالہ کو یہ جوس دے آؤ اب جیسے ہی ملازمہ جوس لے کر جاتی ہے تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ واہ کیا میرا کام آسان ہو گیا ر Gender تھا کہ دعا میرے ہاتھ سے جوس پیئے گی ہی نہیں اور جب اگر ملازمہ دینے کے لیے جائے گی تو ملازمہ دعا کو بتا دے گی کہ یہ جوس کشمالہ نے بیج ہے اب تو دعا نے خود جوس مانگا ہے اور دعا کو شک بھی نہیں ہوگا دعا راستے میں جاتی یہی سوچ رہی ہوتے ہیں کہ آخر کار کشمالہ بی بی نے یہ سب کچھ کیوں کیا کیونکہ اسے شک ہو جاتا ہے کہ یقینا اس نے کوئی ایسی میڈیسن مکس کی ہے جس کے وجہ سے دعا بی بی کیونکہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہو تب ہی وہ اب جیسے ہی دعا کے پ پکر لیتی ہے لیکن تابعی ساتھی میں کہتے کہ بی بی سائیں آپ یہ جوس مت پیے گا یہ بات سننے کے بعد دعا بہت ہی حیران ہوتے ہیں تب ہی کہتے کہ آخر کیوں کیوں نہیں پی سکتی تب ہی وہ سارے قیقت بتا دیتی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کشمالہ بی بی نے مکس کیا ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو منع کر رہی ہوں تب ہی دعا بھی یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوتے ہیں کہ کشمالہ اس طرح تک بھی گر سکتی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تب ہی کہتے کہ بہت میں پھینک دو اور گلاس ویسے ہی لے کر جانا جیسے اسے محسوس ہو کہ میں نے یہ جوس پی لیا ہے باقی ملازمہ بھی ویسا ہی کرتی ہے جیسے کہ دعاوں سے گائیڈ کرتی ہے تب ہی کشمالہ تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ آخری کار دعا تو میرے چنگل میں آ ہی گئی لیکن دعا اب بہت ہی پریشان ہے کہ آج تو آج نکرانی دیکھ لیا اگر کہی اسی نے کھانے میں کسی اور دن کچھ مکس کر دیا تو نہ جانے میرا بچہ تو اس دنیا میں چلا جائے دعا اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے تب ہی دعا سوچ دیتی ہے کہ شاید مجھے اپنے ماں باپ کی گھر چلے جانا چاہیے دعا اپنے بچے کو بچانے کی خاطر اپنے ماں باپ کے گھر جانے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن اس بات کا اندازہ بھی نہیں تا کہ اس کے جانے کے بعد اب نوشیروان کے دل میں کتنی بدگمانی اس کے لئے پیدا ہو جائے گی کشمالہ واجمین سے کہہ دیتی ہے کہ جب بھی نوشیروان آئے تو تم پھر سے کہنا کہ آج سرفراز پھر سے آیا تیتی واجمین بھی ایسا ہی کرتا ہے کیونکہ نوشیروان نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب جب بھی سرفراز یہاں پر آئے تو تم مجھے بتاؤ گے تب ہی اب واجمین نوشیروان کو بتا دیتا ہے کہ آج پھر سرفراز یہاں پر آیا تھا اور دعا بی بی انہیں اندر لے کر چلی گئی تھی اور ہی دے پر دعا بی بی یہاں سے چلی گئی تھی یہ بات اب نوشیروان کو بہت زیادہ گصہ بھی دلاتی ہے تب ہی نوشیروان کہ دعا آخر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو آخر کس بات کی کمی تھی میری محبت میں انہیں مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے تب ہی نوشیروان اب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تب ہی اب جعفر کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے جعفر کو کہیں نہ کہیں یہ شخص ضرور ہوتا ہے کہ ضرور کشمالہ نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کہی ہے جس کی وجہ سب کچھ ہو رہا ہے ونہ دعا بی بی کبھی بھی نوشیروان کو دھوکہ نہیں دے سکتی تب ہی اب جعفر کہتے ہیں کہ مجھے خود اس معاملے کے تحت تک پہنچنا ہوگا اب جیسے ہی یہ واشمین کر دیتے ہیں کشمالہ کی خوشی کا تو کوئی انتہا ہی نہیں رہتی تب ہی کشمالہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نوشیروان یا کشمالہ کے ساتھ بدر چکا ہے اور نوشیروان بچوں کے ساتھ گلنے ملنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن نوشیروان شان بھی بہت ہوتا ہے تب ہی کشمالہ اب نوشیروان کے بہت قریب بھی جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نوشیروان الگ ہی روم میں سوتا ہے لیکن کشمالہ کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ کیسے شروعات کرے نوشیروان اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں پر دعا بی بی تھی جی وہاں پر ہونا چاہیے لیکن نوشیروان اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں کرتا تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ اب تو دعا اس گھر سے جا چکی ہے اس کے باوجود بھی نوشیروان ساتھ بات نہیں کر رہا تب ہی اب نوشیروان کو کہتی ہے کہ دیکھو نوشیروان اگر وہ تمہاری زندگی سے جا چکی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی اسے بور جانا چاہتا ہے نوشیروان کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں اسے بور جانا چاہتا ہوں وہ مجھے پوچھ کر ہی اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے پھر بھی وہ دعا کے بارے میں ایسے ہی کہتا ہے جبکہ دعا نوشیروان سے تو پوچھ کر ہی نہیں جاتی تب ہی وہ نوشیروان کشمالہ کے سامنے جھوٹ ہی بولتا ہے کشمالہ دیل ہی دل میں کہتے ہیں کہ نوشیروان تمہارا جھوٹ اور ست مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے لیکن کشمالہ اس بات کے لئے بہت خوش ہوتی ہے کیا کار میں نے وہ میڈیسن تو دعا کو پلا ہی دی ہے اور جب دعا کا بچہ مر جائے گا تو یقینا نوشیروان کا شک اور بھی بڑھ جائے کشمالہ یہی سوچتے ہیں کہ جب نوشیروان کا بچہ مر جائے گا تب ہی میں نوشیروان سے یہی کہوں گی کہ تمہارا بچہ لینا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ سرفراز کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اسی لئے تو اس نے تمہارے بچے کو مار دیا لیکن کشمالہ کو یہ بات بھی پتا بھی نہیں تھی کہ دعا نے تو وہ جوس پیا ہی نہیں اور اس کی سازشیں اس پر ہی الٹی پرنے والی پر اب آپ کو یہ بھی سین دیکھنے کو ملے گا جہاں پر اب نوشیروان اپنے ایک ملازم سے کہتے کہ تمہیں پتا کرنا ہوگا کہ کیا دعا گھر سے باہر نکلتی کیا وہ سرفراز سے ملتی ہے یا پھر سرفراز دعا کے گھر جاتا ہے لیکن اتنے دنوں کے بعد بھی یہ شیروان کو خبر ملتی ہے کہ نہ تو دعا بی بی گھر سے نکلی تھی اگر ایک دفعہ نکلی تھی تو وہ صرف آسپیرل جانے کے لیے تو دعا بی بی سرفراز سے ملی ہے اور نہ ہی سرفراز دعا بی بی کے گھر آیا یہ بات سننے کے بعد تبیہ انہوں شیروان کہتا ہے کہ جو کچھ بھی دعا رہی تھی کیا وہ سچ کہہ رہی تھی کہ دعا کبھی بھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی کیا میری آنکھوں نے پھر سے دھوکا تو نہیں کھا شیروان کہتا ہے کہ نہیں جو کچھ بھی تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے ہی تھا اور دعا نہیں تو گھر میں سرفراز کو بلائے تھا ویسے بھی واشمن سے کیوں جھوٹ بولتا واشمن کو مجھ سے جھوٹ بول کر کیا ملنا تھا کیونکہ واشمن کو تو ان سب معاملات کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا یہ بات جعفر کو پتا ہے اور جعفر کے علاوہ کوئی اور یہ بات نہیں جانتا یہ بات تو مجھے بھی بتائے کہ جعفر ایسا کبھی نہیں کر سکتا تمہیں کوئی چیز رکھئے جاؤ اور جا کر لے کر آؤ تبھی یہ بات سننے کے بعد تبھی ڈاکٹر کہتے کہ آخر آپ کیا لینے کے لیے بیج رہیں کشمالہ کہتی ہے کہ آپ بے فکر رہیں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان یہاں سے مجھ سے نہیں پہنچے کا تبھی اب جیسے ہی ڈرائیور آتا ہے تبھی سوٹ کیس لاکر کشمالہ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے یہ دیکھ کر تبھی ڈاکٹر کہتے کہ آخر اس میں کیا چیز ہے کشمالہ تبھی اپنے ملازم سے کہتے کہ آپ چلے جائیں جیسے ہی ملازم جاتا ہے تبھی کشمالہ اس سوٹ کیس کو خور کر آپ ڈاکٹر کے سامنے رکھ دیتی ہے سوٹ کیس پیسوں سے بڑا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھ کر تبھی ڈاکٹر بہت ہی حران رہ جاتی ہے تبھی کہتے کہ آپ مجھے یہ کیوں دے رہی ہیں کشمالہ کہتے کہ وہ اس دے کہ تم میرا کام کرو گی یہ بات سننے کے بعد ڈاکٹر کہتے کہ جب میں ایک دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ کام میں کبھی بھی نہیں کروں گی تو اس کا مطلب کہ نہیں کروں گی کہتے کہ یہ کام تو اب تمہیں میرا ہر صورتحال میں کرنا ہوگا اگر تم میرا یہ کام نہیں کرو گی تو یقین کرو کہ کل تم اس ہسپیٹر میں موجود نہیں ہوں گی گھر والے تمہیں ڈونڈونڈ کر پاغل ہو جائیں گی یہ بات سننے کے بعد تب ہی ڈاکٹر اس کی دمکی میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک بہت اگرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے تب ہی اسے میڈس